آئی ایم میں کی ادھیکس ڈاکٹر شیو شنکر ساہی کی ادھیکستان میں ہیموفیلیا سوسائیٹی کی بیٹک رویوار کو سیتا پور استحت سی آر سی کے سبھاگار میں سمپند ہوئی جس کے سمبند میں آئی ایم میں کی ادھیکس ڈاکٹر شیو شنکر ساہی نے بتایا کہ بیٹک میں ہیموفیلیا کے مریضوں کو فیکٹر اپلبد کرانے کے سمبند میں چرچہ کی گئی اور انہیں بتایا کہ پہلے لوگوں کو لکنو جانا پڑتا تھا اور مریضوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا جس کی ساری صفدہ اب یہیں اپلبد ہے اس سمبند میں گورک پور نیو سے بات کرتے ہوئے آئی ایم میں کی ادھیکس ڈاکٹر شیو شنکر شاہی نے کہا ہم لوگ جاتے ہیں چھے گھنٹا جانے آنے میں لگتا ہے ہم لوگ ساری بیوستہ یا کرتے ہیں سارے ڈاکٹرز کو دھیر دنے پتا چل جائے کہ آپ پہ ساتھ ہیں ادھیک جی آئے ہیں کہ ہمارے بھائی نمائد ابھی ہمارے آج کی تاریخ ہے ہمارے سب سے بڑے سارا آئی ایم اپورٹس آپ کے ساتھ ہے جس بھی ڈاکٹر نیوز پڑھے گی سرجن کی فیجیسٹ کی وہ سب آپ کو نیسل ملے گا کہ اگر آپ کے پاس سمجھ نہیں ہوگا تو ہم بہت سلمیتا ہو جاتے ہیں ان کو یہ بتانے میں کہ اگر آپ ملے سب میرے ہاں ایک ہفتے نمبر لگتا ہے مریض کو میں نے میسل بولا بیٹ پر جا کے دیکھنے کو اور ان کے چلا گیا ہمیں خراب لگ رہا ہے اس سے کیا ہوتا ہمارے راستے بند ہوتے ہیں ہمارے راستے بند ہوتے ہیں ہمارے راستے بند ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے کون پیسنٹ یہ تلیفی کرائے کہ آپ کو فیکٹر اکلند کرائے گے کچھ لڑنے کا نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں کوئی لڑائی کہیں باتی نہیں ہے کیا چاہتے ہیں ہم نے تو تیار ہے کہیں کی لڑائی ہے موائل نمبر دے بھی موائل نمبر دے بھی اس کو بیس میں اپنی ہمیشہ بنائے اس کو بیس میں اپنی ہمیشہ بنائے یہ نمبر ہے یہ سکھ کے آئے وہاں پہ فائن چیزیں کیا کیا ہوتی ہیں کیا چیزیں کرنی ہے کیا نہیں کرنی ہے کیا کرنی ہے اس سے زیادہ جہوری یہ جاننا ہوتا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ سب چیزیں ہم لوگ سکتے ایک جل مہینے دو مہینے میں ہر بار آپ آئیں گے تو آپ کو بہتر چیز دیں آج سے بہتر آپ کا لوگیں پرسوں اور بہتر ہو جائے گے یہ جانتی ہے ہو سکتا کچھ دکھتے ہو لیکن کہ روز بر روز آپ کی دیکھتا ہے کم ہو کی جائے گا ٹھیک ہے اور بتاؤ اور کس بات کی لنا ہے آپ کے بیٹ پر آکے دیکھ رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے آئی ایمے کے سوالات سے کچھ لوگ تیار ہوتے ہیں ٹھیک ہے چلے لیں اگلے بار اسی بلتی مت کریے کوشش کریے اور آپ کا سویوز بہت چلوی ہے کیونکہ ہم لوگ آپ چینٹھی کا پارٹ رہ جاؤں ہے ہم لوگ کا حسنل آلیڈی چلنا آئے اس نے ایک فیٹر ایڈ کی بہتر کی گئی ہے اس ہی سٹاپ سے کیا جا رہا ہے اس کی سلیم ہم نے پاکٹ سیدھا رہے ہیں کوئی گورنمنٹ شما نہیں دے رہی ہے تو تھوڑا سا آپ کو ہلپ کریں گے تو اچھا کیا جا سکتا ہے اور جو چیہاں نہیں ہو رہی ہیں ہم لوگ پریاز کریں گے کنٹینر میں جائے گا لکھانو آنا سا رہا ہے مجھکل ہوتا تو میں بات کروں گا میٹھ کے کالیج میں شوڑی سے جو پیتھالیک ہیں ہمارے دوستر بھائی جولیر آئے وہ کیا کر ساتے ہیں اور ہم لوگ پریزے ملے گے اگر ایک چیٹر کی جاتھ گورنکو میں ہو جائے تو آپ لوگ کے لئے کافی سلطہ جنب ہو جائے گا تو بس آپ لوگ اپنی سمسیاں بتائیے اس کا سمسان ہم لوگ کر رہے گے ہم لوگ اتنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کوپریٹ کریں تھوڑا سا سویوب کریں ایک دو گھنٹے پہ کچھ نہیں جاتا ہم لوگ روٹی پہ پھشے رہتے ہیں اسٹاپ میں ہی رہتا ہے تک دی چاہتے ہیں گھنٹے کی سرزنی چلتی ہے تھوڑا سا آپ کا پاس سب رہنگ پہ تھوڑا سا سویوب چاہیے کنٹینر سیپل کیسے چاہیی ہوئے کنٹینر سیپل کیسے چاہیی ہوئے فیکٹر سیون ایٹ نائن جو ڈاکٹر کوشکسر ہمارے ہیں انہوں نے اپنے پریاد سے گھرپورے اکلوز کرائی شکدہ پہلے اس کے لئے لوگوں کو لکھنو جانا پڑتا تھا کافی پرسانی ہوتی تھی آنے جانے میں بڑھا کرائے خرچہ ہوتا تھا یہ ساری شکدہ یہ ہی ابھی بدھا ہسپٹر میں اکلوز کرائی گئی ہے اسی سماندھیتی میٹنگ ہے تاکہ ہم اپھیلیا کے مریضوں کے ساتھ جو گارجین ہیں ان کو کیا سمسیہ فیس کرنا پڑ رہا ہے اس سمسیہ کا سماندھان ہم کیسے کر رہے ہیں اسی پر چرچہ کے لئے مٹی کھا دے بلائی گئی ہے اور اسی کو ہم لوگ سنو رہے ہیں ابھی ایک سمسیہ آ رہے ہیں فیکٹر کی آہا جانچ نہیں ہو پاتی سرکاری میں کافی مانگا آئے میڈم بطا رہے ہیں پیسوٹ سو کیا سپاس لگتا ہے جو لکھونوں فری ہوتا ہے تو کچھ کنٹیننس کیسے لکھونوں سیپ کیا جائے یا ہم لوگ مانگی مکفندری سے مل کر بات کر رہے ہیں وہ جات یہاں اپلوز کروائے کیسے رہ سے تاکہ ہماری بچوں کا جو ہموپلیا کے مریض ہیں ان کو بار بار لکھونوں جانا نہ پڑے اور ساری سب دہا ہو جائے اسی پر چرچہ ہے اور ہم لوگ پریاس کر رہے ہیں کہ ساری چیزیں آراب سے یہاں سب مئے ہو جائے